گود مورننگ اسلام علیکم آج تھوڑی سی بات ہم کرنا چاہتے تھے حکیم اجمل خان صاحب مرہوم کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسئول ملک حکیم اجمل خان صاحب مرہوم ہندوستان کے نئی اس دنیا کے مشہور اور عالمی شہرت یافتہ شخصیت تھی حکیم اجمل خان صاحب نے طبیہ کالیج کا قیام کیا اس کے بعد جامعہ میں لے اسلامیہ قائم کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکیم اجمل خان میموریل سوسائیٹی جو کہ نائنٹی نائنٹی فائی میں ریجسٹر ہوئی اور تب ہی سے جو ہے ہم حکیم اجمل خان گلوبل اوارس دینا شروع کر چکے ہیں سب لوگ تقریبا ہندوستان اور ہندوستان کے باہر یونانی کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حکیم اجمل خان میموریل سوسائیٹی نائنٹی نائنٹی فائی سے یہ وارڈ مستقل دے رہی ہے اور تقریبا انیس سو اسین و نواسی سے ہر سال اجمل ڈے مناتی چلی آئی ہے ان کی یوم پیدائش گیارہ فروری کو ابھی دو سال قبل ان دوہزار سترہ میں حکومت آئیوش نے یہ جو ہے باقاعدہ اس کو یونانی کے ڈے کے نام پر منانا شروع کیا ہے اس کے لئے ہم نے بڑی کوششیں کی اور آخر کار جو ہے حکومت ہند نے یہ یونانی کا دن جو ہے وہ منانا شروع کیا اب جو ہے پچھلے دو سالوں سے ہم لگاتار تیہرہ فروری کو حکیم صاحب کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ویسے تو حکیم صاحب کا یوم پیدائش گیارہ فروری کو ہوتا ہے لیکن ہم حکیم اجمل خام ایویل سوسائٹی اور اس کے جو کارکران ہیں سبھی لوگ وہ یہ دن جو ہے تیہرہ فروری کو مناتے ہیں اور اس میں ہر سال بہت اچھی شخصیات منسٹرز حکومت کے لوگ اس میں شرکت بھی کرتے ہیں تو اس سال بھی انشاءاللہ تیہرہ فروری کو ہم یہ پروگرام مناخت کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم امید ہے کہ ہندوستان کے ماہ ناز لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں اس کی تیاریاں چل رہی ہیں دو چیز اہم ہیں کہ ایک تو حکیم اجمل خان گلوبل اوارڈز جو کہ اس سال اوارڈ دی جائیں گے اور ایک حکیم اجمل خان صاحب کے نام پر اجمل ٹونٹی ٹونٹی سوینئر جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا تو میں سبھی یونانی کے لوگوں سے آئیرویت کے لوگوں سے ہموپیتک کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے مزامین اس کے لیے بھیجیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مزامین کے ساتھ ساتھ اپنے اوارڈز کے بہت سارے نومینیشن ہمارے پاس آئے ہیں اوارڈز کو جلدہ جلد دکلیر کیا جائے گا انشاءاللہ تو اگر لوگ اپنے نومینیشن بھیجنا چاہیں تو وہ ابھی بھیج سکتے ہیں اس کے لیے وقت ہے ہمارے پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا کریں ہمارے پروگرام میں جو بھی بدد آپ دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہوں گے بہت بہت شکریہ